بسم الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں تو بات کریں گے بابر آزم کے سرپرائز پر ہم آج بات کریں گے اس کے علاوہ پاکستان کا ون ڈے کپتان کون ہونا چاہیے یا کس کے چانسز لگ رہے ہیں وہ میں آپ سے بھی رائے جانوں گا لیکن آہ میں آپ کو بتاؤں گا اپنا اندازہ کہ کس کو کپتان ہونا چاہیے لیکن بابر آزم کے سرپرائز پر پہلے بات کریں بابر آزم کا استیفہ تو اب تین روز پرانا ہو چکا ہے لیکن یہ استیفہ کی کہانی بنی کہاں سے یہ و بعد یہ بات چیت شروع ہوئی تھی کیونکہ جو پاکستان کے وائٹ بال کوچ ہیں گیری کرسٹن انہوں نے جو اپنی رپورٹ دی اس میں سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ بابر آزم کی کپتانی پر اتنے زیادہ متاثر نہیں تھے بابر کی کپتانی کی صلاحیتوں سے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ٹی ٹوینٹی کی کپتانی بابر سے لے لی جائے بابر آزم کے حوالے سے پھر انہوں نے ابھی چیمپئنز کپ جو چل رہا ہے اس کے مینٹور سے ملاقات کی اس کے چیدہ چیدہ لوگوں سے ملاقات ملاقات کی پاکستان کرکٹ کے جو چلانے والے ہیں ان سے ملاقات کی لیکن یہ سب ہو ہی رہا تھا کہ بابر آزم نے ایک نیا ایسا ایسا بابر آزم نے کارڈ پھیکا جس کی پاکستان کرکٹ بورٹ توقع نہیں کر رہا تھا اور وہ کارڈ تھا کہ ہم کپتانی خود چھوڑ رہے ہیں بھئے ہم ونڈے کے کپتان بھی نہیں ہیں ہم ٹی ٹوینٹی کے بھی کپتان نہیں ہیں اور ٹیس کے کپتان تو پہلی شان مسود کو بنایا جا چکا ہے تو اب پاکستان کرکٹ بورٹ is in a cash 22 situation تو اب پاکستان کرکٹ بورٹ ایک ایسی situation میں آ گیا ہے جس کی شاید اس سے توقع نہیں تھی کہ اب بابر نے تو کپتانی چھوڑ دی ونڈے کا کپتان کون ہوگا اب یہ ڈھونڈ بچنا شروع ہو گئی ہے اور اسی حوالے سے انہوں نے بہت سارے جو منٹوز ہیں ان سے بھی باتچیت کی تھی گاری کرسٹن نے تو اب بہت سارے نام سامنے آ رہے ہیں آپ پڑھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں رزوان کیا کپتانی کریں گے اگلے یا سخر زمان کپتانی کریں گے یا شاہین افری یا محمد حریس کے نام کا قرآن نکلے گا لیکن یہ باتیں تو ہوتی رہیں گے لیکن کیا رزوان کپتانی کے لیے موضوع ہیں آہ موضوع ہیں وہ کپتانی کے لیے بالکل ہیں کیونکہ ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں تو انہوں نے ثابت کیا ہے مولتان سلطان کی کپتانی کر کے لیکن کیا پاکستان کرکٹ بورٹ ان کو کپتانی دینے کے حق میں ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ میں ان کی کپتانی کے حوالے سے جو رائے ہیں وہ اتنی ہموار نہیں ہوگی اس کی وجہ کہ ان کا سٹینڈ دینا ہے ابھی حال ہی میں جو پی ایس ایل کا ایڈیشن ختم ہوا اس میں انہوں نے سیرو گیٹ مارکٹنگ کا بینڈ کا سٹکر لگانے سے یا اس کی مارکٹنگ کا جو ایک لوگو لگا ہوا تھا ایک بیٹنگ کمپنی کا یا سیرو گیٹ کمپنی کا سیرو گیٹ مارکٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کرتے کچھ اور ہیں اور نام کچھ اور ہوتا ہے یہ سیرو گیٹ کا مطلب یہ ہے تو سیرو گیٹ مارکٹنگ کے خلاف ہیں محمد عزوان تو اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورٹ شاید ان کے حق میں نہ ہو کیونکہ بابر آزم اور محمد عزوان کو مینج ایک ہی ایجنٹ کرتے ہیں تو یہ بھی معاملہ ہے لیکن خیر یہ تو بات آگے چلے گی تو بالو گا ہوں گی لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ عزوان کپتانی کے لیے اس حالات کے اندر دیکھتے ہوئے عزوان کو کپتان بنانے پر پاکستان کرکٹ بورٹ غور کر رہا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ نے جو نام ہمیں مختلف ذرائع سے پتا چلے ہیں اس میں تو بہت سارے نام ہیں محمد حارس جو وکیٹ کیپر ہیں جنگ وکیٹ کیپر ہے پاکستان سے نہیں کھیلے اب تک لیکن پاکستان سے اتنا نہیں کھیلے اب تک پشاور ظلمی کے لیے کھیلے ہیں اور اب یہ حال ہی میں میں نے انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا تھا مردان میں کاروان پاکستان کی ٹیم کی کپتان ہی وہ کر رہے تھے کپتان وہ اچھے ہیں اور ہی اس ینگ ایکچلی ہی اس اینجیٹیک ہی اس سموٹ تھوڑا سا مو پھڑ بھی ہیں تھوڑے سے جو جذبات میں جو بات بھی ان کی زبان دل میں ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے وہ پر یہ معاملہ ہے لیکن خیر یہ تو الگ لیکن کیوں نہیں آپ سوچ رہے سہود شاکیل کے بارے میں جو ون ڈے کی کپتانی کے لیے مجھے لگتا ہے سہود شاکیل is a fitting candidate at this moment in time کیونکہ سہود شاکیل کا experience بھی ہے فرس کلاس میں انہوں نے کراچی کی کپتانی کی ہے اس کے علاوہ فرس کلاس میں انہوں نے پی ٹی وی کو کپتانی کی ہے اس کے علاوہ وہ اس وقت پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کے بھی نائب کپتان ہیں اور ان میں کپتانی کے ایکسپیرنس ان میں نظر آتا ہے ان میں جرا سیم نظر آتا ہے کپتانی کے وہ سرفراز احمد کے انڈر رہے ہیں کافی عرصہ کراچی سے ان کا تعلق ہے کراچی سے کرکٹ دنونے کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ سہود شکیل آہ کپتانی کے لیے موجود امیدوار ہو سکتے ہیں اب دیکھئے پاکستان کرکٹ بورٹ کس کے نام کرافال نکالتا ہے کہ ابھی ون ایونٹ تو پاکستان کا نہیں ہے کیونکہ ون ڈے کا کوئی اس وقت بائی لیٹرل تو مجھے نظر نہیں آ رہی ہے ابھی فیلحال لیکن جو چیمپنس ٹوفی ہے اس کو دیکھتے ہوئے آہ کپتان کا فیصلہ پاکستان کرکٹ بورٹ کو کرنا ہوگا لیکن بابر آزم نے جس طرح سے ہاتھ کھیچا ہے کہ بھئیہ میں کپتان نہیں ہوں اب آپ جانے آپ کا کام جانے میں تو کرکٹ کھیلوں گا کیونکہ مجھ پہ جو تنقید ہوئی ہے اب تک وہ اس سے وہ خوش شاید نہ ہو اور یقینا نہیں ہوں گے خوش ہو جس طرح کی تنقید ان پر ہوئی ہے پھر اب دیکھتا ہے کہ وقت کیا فیصلہ کرتا ہے آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا کپتان کون ہونا چاہیے پاکستان کا ون ڈے ٹیم کا اور ٹی ٹون ڈے ٹیم کا بھی یا آپ کی رائے آہ ضرور میں سننا چاہوں گا